آج عید کا تیسرا دن ہے اور میں نے کوئی عید نہیں منائی ہے میں نے نینے کپڑے پہنے نامے تیار ہوئی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے بکرے کی قربانی پر خوشی ہے مناؤں کہ ایک بہن کے سر قلم ہونے پر آپ لوگ جو عید منا رہے ہیں کیسے منا رہے ہیں ہاں ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے اس ظلم پر لیکن وہ گھٹیہ سوچ جس کی وجہ سے ہی ظلم ہوتے ہیں اس کے اگیف جب کوئی بھی آواز اٹھا ہے اسے خاموش کر دیا جاتا ہے اور جب اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں تب پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کب سے کیا چیز شیخ کے بول رہے ہیں مطلب اگر عورت کا سر قلم نہ ہو ڈیڈ باڈی نہ دیکھیں تو آپ کو احساس نہیں ہوگا یہ چیزیں روز ہوتی ہیں شہروں میں بھی ہوتی ہیں ایڈکیرڈ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں ایڈکیرڈ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں تو جس نے یہ کیا ہے اسے گالی دینے سے پیڑ لینا آپ سوچیں شاید آپ خود گالی کے لائک ہوں جب تک آپ کی چھوٹی سوچ نہیں بدلے گی یہ ہوتا رہے گا